بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ایزی کوکنگ ویڈ ازگا آج میں آپ سے بہت ہی امیزنگ سی بہت ہی مزدار سی بہت ہی یونیک سی چیکن ویجیٹیبل پراتھا رول کی رسپی شیئر کروں گی بینہ ڈو کو گون دے ہم اس کو لیکوڈ بیٹر سے بنا کر ریڈی کریں گے تو ویڈیو کو پورا انٹ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مات بھولیں تو جنہیں اس مزدار سی بہت ہی امیزنگ سی یونیک سی رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹے سائز کا گلاس بول لیں گے اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ بھر کر باریک سوجی اچھے سے چھان کر سوجی کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا کپ کے برابر دہی آدھا کپ کے برابر گھر کی بنی ہوئی دہی ایڈ کر دیں گے ساتھ ساتھ ایک کپ کے برابر اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے اس طرح سے آپ نے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر دینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سوجی اچھے سے رائز ہو جائے تقریباً آدھا گھنٹہ کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کافی اچھے سے پھول چکی ہے اب اس پاول کو اٹھا کر سائٹ پر کر دیں گے اب دوسری سائٹ پر لوں گی یہاں پر ایک بلینڈر جوگ اس کے اندر تمام سوجی والا بیٹر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا مزید اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے اب دوسری سائٹ پر سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں ایک پین کے اندر دو کھانے کے چمچ کے برابر کوکنگ آئل ایٹ کریں گے آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے ایک کھانے کا چمچ پر ایک چوب کی اوہ لیسن ایٹ کر دیں گے آئل کے اندر اچھے سے لیسن کو فرائے کریں گے اس طرح سے آپ نے ہلکی سی آنچ پر اس کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے ہلکا سا گولڈن پراؤنک لرانے تک اس کو فرائے کریں گے ایک سے دو کھانے کے چمچ پر ایک چوب کی اوہ پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کو بھی لیسن کے ساتھ اچھے سے فرائے کر دیں گے آنچ آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی ہلکی سی آنچ پر میڈیم سی فلم پر اس کو کوک کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ پیاز جل رہا ہے تو آپ نے ہلکا سا پانی کا چینٹا لگا دینا ہے اچھے سے اس کو فرائے کریں گے پیاز کو ہم بہت زیادہ فرائے نہیں کریں گے ہلکا سا سوفٹ ہونے تک فرائے کریں گے دو سے تین عدد فائن شوکی ہوئی ہری میڈچے ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے تمام چیزوں کے ساتھ اچھے سے اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر ایڈ کروں گی بوائل شردڈ چکن چوکہ میرے پاس یہاں پر 100 گرام کے برابر تھا اچھے سے اس کو مکس کریں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر میں کچھ ویجٹیبلز ایڈ کروں گی آپ کو جو بھی پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سائز کی بریگ چوب کی ہوئی میں نے گاجر ایڈ کر دی ہے اچھے سے اس کو بھی فرائے کریں گے یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو میں نے سب سے پہلے گاجر کو ایڈ کیا اچھے سے اس کو فرائے کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گی شیملہ مرچ جو کہ میرے پاس تین سے چار کھانے کے چمچ کے برابر باریک چوب کی یہ شیملہ مرچ تھی وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی اچھے سے اس کو فرائے کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے کچھ مسائلے اس کے اندر ایڈ کریں گے سب سے پہلے شامل کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ دڑا مرچ ایڈ کر دیں گے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ بھونا گھوٹا ہوا زیرہ پاودر ایڈ کر دیں گے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ سوکہ دھنیا پاودر یعنی کہ ڈرائے کورینڈر پاودر ایڈ کر دیں گے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ ریڈ چیلی پاودر یعنی لال میرج پاودر ایڈ کر دیں گے دو کھانے کے چمچ کے براپر اس کے اندر پانی شامل کریں گے تاکہ جب ہم مسالوں کو اچھے سے فرائے کریں تو وہ جلے نہیں اچھے سے تمام ویجیٹیبلز کے ساتھ چکن کے ساتھ ہم مسالوں کو مکس کریں گے بہت ہی مزیدار اور ایزی سی سٹفنگ بن کر ریڈی ہو جاتی ہے ٹرائیل آج بھی کیجئے گا تین سے چار عدد میڈیم سائز کے بوئل کی ہوئے آلوے ایڈ کر دوں گی آلووں کو اچھے سے بوئل کرنے کے بعد میں نے ایک گریٹر کی مدد سے اچھے سے اس کو گریٹ کر لیا تھا اب اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی مزیدار سی ڈیلیشیس سی سٹفنگ بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر میں فلم کو آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جو ہم نے سوچی والا میکسچر اچھے سے بلینڈ کیا تھا وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اسی بوئل کے اندر شفٹ کر دیا ہے تھوڑا سا پانی مزید ایڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمودھ سا لیکوڈی سا بیٹر بن کر ریڈی ہو چکا ہے آدھا چھوٹا کانے کا چمچ دڑا میر چھیرنے کے ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دوں گی دو پنچ کے برابر نمک ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بریک چوب کیا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے اب تمام چیزوں کو چمچ کی ہیلپ سے اچھے سے میکس کر دیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا لیکوڈی سا بیٹر بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ اس کے کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی گاڑی لگ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر مزید پانی ایڈ کر دیا آپ نے بلکل ہی لیکوڈی سا بیٹر بنا کر ریڈی کرنا ہے بہت زیادہ بھی پتلا نہیں کرنا اس طرح کی کنسسٹنسی کا ہی بیٹر بنا کر ریڈی کرنا ہے دوسری سائٹ پر یہاں پر میں لے رہی ہوں گریل پین اس کو میں نے چھولے کے اوپر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ایک برش کا یوز کرتے ہوئے آئل کی مدد سے اس کو گریز کر دیں گے اس طرح سے آپ نے تمام سائٹ پر سچسس کو گریز کر دینا ہے گریز کرنے کے بعد اب آپ نے چھمچ کی ہیلپ سے تھوڑا تھوڑا بیٹر پور کرنا اس کے اوپر سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے بہت بارک سی ایک لیئر لگانی ہے اس پر تھوڑی سی بھی موٹی نہیں لگانی جتنے بارک ہماری یہ پراتھے بن کر رڈی ہوں گے اتنے ہی مزیدار سے پراتھا رولز بن کر رڈی ہوں گے آپ نے بہت زیادہ پتلے بھی نہیں برانے کیا آپ کے یہاں سے اتریں ہی نہ تھلکے سے موٹے لیکن بہت زیادہ موٹے نہیں بنانے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے چھمچ کی ہیلپ سے اور پین کو گھوماتے ہوئے تو تمام بیٹر کو اس کے اوپر پھلا دیں گے اب تھوڑی دیر اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیٹر بہت ہی اچھے سے پین کو چھوڑنا سٹارٹ ہو چکا ہے رائز بھی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ایک چھمچ کی ہیلپ سے اس کی سائٹس کو علیدہ کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے آرام سے ایک سپیچولا کی ہیلپ سے اس کو سیپرٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے پین پر سے اس طرح سے آہستہ آہستہ نرم نرم ہاتھوں سے اس کو آپ نے علیدہ کرنا سٹارٹ کرنا ہے یہ بہت ایزی لیے علیدہ ہو جائے گا اب سائٹس کو کر دیں گے ٹرن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنی خوبصورت سے اس کے اوپر لائننگ آ چکی ہیں بہت ہی مزیدار سے اور پوک سے بن کر اڈی ہو چاہتے ہیں اس کو اتار کر اپنی پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے اب اسی طرح اگین سے پین کو گریز کریں گے گریز کرنے کے بعد اب اس کے اوپر پھر سے بیٹر ڈالیں گے اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کر بیٹر اس کے اوپر ڈالنا ہے اور پہلے پراتے کی طرح ہی اس کو پھیلا دیں گے پین اس کو بھی اچھے سے کوک کرنے کے بعد اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیں گے ماشاءاللہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا بھی زبردستہ پراتہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور اسی طرح باقی کے تمام پراتے بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے دوسری سائٹ پر سٹفنگ بھی اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی تھی تھوڑا سا باریک چوب کیا ہوا ہرا دھنیا اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے تو چلیں مزیدار سے پراتہ رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکوڈ ڈو سے ہم نے کتنے سارے ڈھیڑ سارے پراتے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب ایک پراتے کو اٹھا کر اپنے کاؤنٹے پر رکھیں گے اچھے سے رکھنے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلے لگائیں گے کیچپ میں یہاں پر چلی ساوس کیچپ کا یوز کر رہی ہوں آپ یہاں پر ٹماٹو کیچپ یا پیزا سوس کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے کیچپ کو پورے پراتے کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اب میں اس کے اوپر سٹفنگ لگاؤں گی جو ہم نے بنا کر ریڈی کری تھی سٹفنگ اچھے سے تھنڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے سٹفنگ کو بہت زیادہ بھی تھنڈا نہیں کرنا نارمل سا روم ٹپٹریچر پر آنے تک تھنڈا کریں گے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی مایونیز اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کے اوپر مایونیز لگا دینی ہے میں یہاں پر پائپنگ بیک کی ہیلپ سے مایونیز لگا رہی ہوں آپ بیسے بھی لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد اچھے سے اس طرح سے اس کو رول کر دیں گے اور امیزنگ سا بہت ہی مزیدار سا ایک پراتھا رول بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے باقی کے طبعہ بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے یہاں پر اس کو میں اپنی ایک خوبصورت سی ٹری کے اندر سرف کروں گی اور اس کو میں یہاں پر دو چھٹنیوں کے ساتھ سرف کروں گی ایک تو اوویسلی کیچپ ہے جو کہ چیلی ساوس کیچپ آپ کو ریڈی میٹ کہیں سے بھی مل جائے گا دوسری چیز یہاں پر ہے گرین چھٹنی جو کہ ہے دھنی پودینے کی فریش چھٹنی اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بہت ہی فلیور فل لگتے ہیں اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں آپ ان کو اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں خود کہا سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں مجھے پوری میٹ ہے یہ ریسپی آپ کو بہت زدب سند آئے گی تو چلیں آپ اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں میں یہاں پر اس کو کیچپ اور ہری چھٹنی کے ساتھ دونوں چیزوں کے ساتھ سرف کروں گی تو دونوں کے ساتھ لگا کر کھائیں گے بہت ہی خٹا مٹا سا فلیور آئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سے بن کر رڈی ہوتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی بہت ہی امیزنگ سی یونیک سی پرانٹا رول کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ اور نئی آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنے فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمین شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ